ریل جان سار جو آج بہت اچھا تو نہیں گیا مگر اس کا ٹیزر بہت اچھا ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ صرف راز کی بہن جس کی شادی خدر سے ہو گئی ہے صبح اس کی ماں اور بھائی خدر کے گھر جائیں گے ناشتہ لے کر جس پر خدر کی ماں بہت شکوا کرے گی کہ آپ کی بیٹی کی تربیت اچھی نہیں ہوئی تو وہ کہے گی کہ پہلے ہی دن میری بیٹی نے کیا کہا ہے جو آپ اتنا بول رہی ہیں اس پر وہ کہے گی کہ مہرانی دوپہر ایک بجے تک سوتی رہی ہے جس پر صرف راز اور اس کی والدہ کافی شرمندہ ہو جائیں گی اور پھر فضا کی یاد آئے گی کہ میری بہو تو بہت اچھی تھی اور صبح اٹھ کر سارے کام کر لیتی تھی دوستو دوسری طرف دعا کا باپ نشیروہ کے دفتر جائے گا اور اس سے ملے گا اور نشیروہ کو کہے گا کہ دعا کو گھر لے جائے مگر نشیروہ جو دعا سے بہت پیار کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کو یہ یقین ہے کہ دعا اس کی جان نہیں لے سکتی وہ دعا کے والد کو کہے گا کہ ہمارے درمیان اب کچھ بھی صحیح نہیں ہے تو اس کا والد کہے گا کہ تم دونوں آپس میں بیٹھ کے معاملات کو سلجا لو ہو تو ہو سکتا ہے معاملات بہتر ہو جائیں لیکن نشیروہ انکار کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ جو صحیح کر سکتے ہیں کر لیں مگر اس وقت میں دعا کو اپنے گھر نہیں لے کر آ سکتا کیونکہ وہ صرف راز سے ملتی رہتی ہے اور آپ اس کو گھر لے کر آنے کے لئے کہتے ہیں اور ایک طرف صرف راز جس کو لگ رہا ہے کہ دعا اب اس کے ساتھ ہے تو وہ کشمالہ کے ساتھ سیدھا ہونے لگ جاتا ہے اور وہ کشمالہ کو فون کر کے کہتا ہے کہ مجھے کل تک پیسے چاہیے اور وہ کشمالہ کو یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں شاید پتا نہیں ہے کہ وفادار دوست جب دشمن بنتا ہے تو وہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے جس پر کشمالہ صرف راز کو کہتی ہے کہ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو اب کشمالہ کو بھی پتا چل رہا ہے کہ اس نے غلط آدمی کو ہڈی ڈالی ہے اور اب وہ مجھے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اور دوستو ایسا ہی ہوگا کشمالہ اور صرف راز کی فون کال صرف ریکارٹ کر رہا ہوتا ہے یعنی جو آئیڈیا کشمالہ نے صرف راز کو دعا کے لئے استعمال کرنے کے لئے بتایا تھا وہ اب کشمالہ پر ہی استعمال ہو گیا ہے تو اس کے بعد صرف راز دعا سے ملنے کے لئے جائے گا اور دعا اس کو اپنی پیار والی باتوں میں لگائے گی اور لالچ دے گی کہ نشیروہ سے طلاق کے بعد اس کو بہت بڑی رقم ملے گی اور نشیروہ وہ رقم دے گا کیونکہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں اور ہم امیر ہو جائیں گے ایسا کہنے پہ پھر تھوڑا تھوڑا سرف راز بھی دعا کے ساتھ کھلنے لگتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ تھوڑے دنوں تک کشمالہ بھی مجھے بہت بڑی رقم دے گی جس پر دعا ایک دم چونگ جاتی ہے اور سرف راز کو کہتی ہے کہ بھلا کشمالہ تمہیں پیسے کیوں دے گی تو سرف راز شوخی میں وہ موبائل کی ریکارڈنگ نکال کر دعا کے آگے رکھ دیتا ہے دعا جو اپنا موبائل پہلے ہی ریکارڈنگ پر لگا چکی ہوتی ہے بڑی چلاکی کے ساتھ اپنا موبائل سرف راز کے پاس کر لیتی ہے تاکہ وائس کلیر طرح ریکارڈ ہو جائے تو دوستو یہ اب تک کیا ٹیزر جو آج ہر پل جیو نے نشر کیا تھا اس کو ہم نے ایکسپلین کر دیا ہے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ